بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انتا سبحانکہ انی کنتو من الظالمین السلام علیکم میں ہوں محمد عاصف آوان آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آوان اوفیشل عمران خان کہتا ہے ان چوروں نے اس غریق قوم کا یارہ سو ارب رپیہ لوٹا ہے اور آگے سے چور کہتے ہیں عمران خان کا نکاح ٹھیک طرح سے نہیں ہوا ان لوگوں کی جہلیت کا اندازہ لگاؤ یارہ سو ارب رپیہ لوٹ لینا ان کی نظر میں کوئی جرم ہی نہیں عمران خان کی ساری زندگی اس قوم کو یہ بتانے میں نکل گئی ہے حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ کنے بڑے ڈاکوں ہیں کیسے ان لوگوں نے اس غریب قوم کے حق پر ڈاکہ مار کر اس قوم سے دو واقعی روٹی بھی چین لی ہے پاکستانی قوم کا یہ مسئلہ تو سرے سے ہے ہی نہیں کہ عمران خان نے کتنی شادیاں کی ہیں اور کیسے کیسے نکاح ہوا ہے پاکستانی قوم کا تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس قوم کا ارب رپیہ لوٹنے میں کون کون ملاوث ہے جس کی وجہ سے آج ساری قوم غربت بیرزگاری اور مہنگائی کی چکی میں پیس رہی ہے یہ لوگ جتنا مرضی ہے اس قوم کو اصل مسئلہ سے اٹھا لیں مگر پھر بھی پاکستانیوں نے ان لوٹیروں سے ایک ہی سوال پوچھنا ہے کہ ہمارے نام پر لیا گیا ارب رپیہ کا کردہ کہا گیا جس کا ان چوروں کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تو پھر عمران خان کی ذات پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں آج سپریم کورٹ نے بھی سٹیٹ بینک کو الیکشن کے لیے ایٹی سار عبر پہ جاری کرنے کا حکم دے کر ان چوروں کی ساری محنت مٹی میں ملا دیئے اب ان چوروں کی رات کی نیند حرام ہو چکی ہے الیکشن کا نام سن کر ان نائل حکمرانوں کو مرگی کے دورے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں جب تیرہ پارٹیوں کے ورداتیے کچھ اور نہیں ڈونڈ کے لاسکتے تو ایک بکاؤ مولوی کو لے کر آئے ہیں جو کہتا ہے عمران خان کا نکا ٹھیک نہیں ہوا اور اس کریکٹر لیس مولوی کے تو اب کسے کھل کھل کر ساری قوم کے سامنے آ رہے ہیں کہ یہ اندر سے کتنا گھٹیا اور زلیل انسان ہے اگر اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ واقعی میں نیوٹرلز ہوتی تو کبکہ یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ورداتیے توہین عدالت کیس میں جیل میں ہوتے اب ساری قوم کو پتہ چل چکا ہے اس ملک کو اس حال تک پہنچانے والے کون لوگ ہیں ان ورداتیوں کو پہلے نہیں معلوم تھا کہ الیکشن کے لیے بھی بجٹ رکھنا ہوتا ہے یہ اندر سے بے ایمان لوگ آئین شکنی کر رہے ہیں یہ زبردستی کے حکمران مسلسل سپریوں کوڑ کے ججوں پر کیچڑ اچھا رہے ہیں آج پٹواریوں نے اپنے ٹیوٹر اکاؤنٹ پر نئی بکواں شروع کر دی ہے کہ ججوں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے یہ لوگ مسلسل جوٹی خبریں بھلا رہے ہیں جو سب کچھ جوٹ ہے پاکستانیوں جاگتے رہنا اب ہر جگہ سے زلین ہونے کے بعد یہ ورداتی ہے اب چابی والے مولویوں کو مدان میں لے کر آئیں گے ساری قوم جانتی ہے چابی والے مولوی کون ہیں جن کا کام ہی جلاو گراو توڑ پھور کرنا ہے ماضی میں جس حسین اکانی کو سب غدار کہتے رہے ہیں آج وہ ہی غدار حسین اکانی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا آت تارہ بنا ہوا ہے یہ لٹیلوں کا گینگ اپنی لوٹ مار بچانے کے لئے ہر محکمہ تباہ کر رہا ہے ان لوگوں کو ڈھار ہے اگر عمران خان دوبارہ آ گیا تو اس نے ان سب چوروں کا جینہ حرام کر دینا ہے اسی لئے تیرہ پاٹیوں کا کچھرہ ملک کو تباہ کر رہا ہے جن جن کر کرب لوگ سرکاری محکموں میں بڑی کرچیوں پر بٹھا دیئے گئے ہیں جو خود مجرم ہیں ان لوگوں سے انصاف کی امید کیسے کی جا سکتی ہے ہمارے اداروں کو بس ایک ہی کام رہ گیا ہے لوگوں کو پکڑو اور ننگا کر کے ان کے اوپر تشدد کرو اور ان کی ویڈیو بناؤ یہ ملک تباہی کے دھانے پر کھڑا ہے پاکستانیوں اب بھی وقت ہے نکلو باہر اپنے حق کے لئے نہیں تو ساری زندگی کا پشتاوہ رہ جائے گا یہ لوگ صرف لوٹ مار کرنے آئے ہیں یہ لوگ مسلسل انسانیت کی توہن کرنے ہیں کب تک اسی طرح بزدلوں اور ان چوروں کے آگے غلام بنے رہو گے یہ ڈاکموں کا ایک گینگ اس ملک کے اوپر مسلط ہے ایک دفعہ ترکی کی عوام کی طرح ان ظالموں کے آگے کھڑا تو ہونا ہوگا اب فیصلے ہم لوگوں کو کرنے ہیں اس کے لئے اب ساری قوم کو تیار رہنا چاہیے اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیار رکھئے گا اور میرے چینل کو سوڑ کر کے مجھے مزید بولنے کا موقع دیجئے گا والسلام اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو